یہ شاہی گلاف کا توفہ بارگاہ حضور سرکار گریب نواز میں بڑا شاہی گلاف پیش کیا گیا عاشقان گریب نواز جو کہ بنگلہ دیش سلٹ سے ہیں لیکن رہتے یوکے لنڈن میں ہیں ان کی جانب سے حضور مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ میں یہ خوبصورت سا شاہی گلاف کا توفہ پیش کیا گیا یہ حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر سب سے بڑا گلاف کا توفہ ہوتا ہے جو 42 میٹر سکوئرز کے اندر پیش کیا جاتا ہے جو کہ مزار اقدس حضور سرکار گریب نواز کے مزار مبارک کے ناب کا گلاف ہے حالانکہ چھولتی چادریں تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پیش کی جاتی ہیں لیکن یہ جو شاہی گلاف ہے یہ اصل حضور سرکار گریب نواز کے مزار اقدس کے ناب کا ہے جو کہ پورے مزار اقدس پہ پیش ہوتا ہے حضور سرکار گریب نواز نور سلام صاحب رزاق صاحب زمیر علی صاحب حبیق الرحمن صاحب کا سب کا حاضری کو قبول و مقبول اطاہ فرمائے ان سب کی فیملی کی باگ بڑی کی حاضری کو گریب نواز سرکار قبول فرمائے یہ خوبصورت سر توفہ بارگاہ ہے حضور سرکار گریب نواز میں جو پیش کیا جا رہا ہے مولا شرف قبولیت اطاہ فرمائے یہ حضور مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر شاہی گلاف کا توفہ پیش کیا جا رہا ہے زمیر علی صاحب کی طرف سے جو کہ یوکے لنڈن سے ہیں آشکانے گریب نواز یہ مزار اقدس کا اصل ناپ کا گلاف ہے جو پورے مزار اقدس کے اوپر پیش ہو جاتا ہے شاہی گلاف کہا جاتا ہے اس کو یہ ہیوی ایمرویڈری کے اندر ہوتا ہے اس کا وزن لگ بگ پچاس کیجی ہوتا ہے شاہی گلاف گلاف پیش کرنے کے بعد حضور سرکار گریب نواز کی نسبت سے گریب نواز سرکار کی بارگاہ میں مس کر کے اندر ہوتا ہے یہ دستار ہرباری دستار باندھی جاتی ہے حضور سرکار گریب نواز کے ہر ایک عاشق کے مولا گریب نواز قبول فرمائے مقبول عطا فرمائے ان کی حاضرین کے اہلِ حانہ کی یہ عجمع شریف درگاہ کے اندر پنجتنی حضرہ ہے پنجتنی خان کا جہاں پہ مولا علی شیر خدا دو جہاں امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی چھوی مبارک لگی ہے جو کہ نجف اشرف سے عراق سے عجمع شریف لائی گئی ہے یہ چودہ سو سال پہلے کی چھوی ہے امام علی مقام کے وقت میں بنائی گئی جو کہ حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں پنجتنی حضرے کے اندر لگی ہے تمام عاشقین تمام چاہنے والے آنے والے یہاں پہ آ کر زہرت کرتے ہیں اس چھوی مبارک کی یہ چھوی مولا علی شیر خدا دو جہاں کے روزہ مبارک سے عجمع شریف لائی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ